قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ شرک کا ایک عملی اظہار ہوتا ہے کہ پاک اور ناپاک کا فرق مٹ جاتا ہے تو آیت ہنڈرڈ بہت ہے میں اس کے اوپر غور کریں گے آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کسرت بھلی لگتی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے قل مندو تاکہ تم کامیاب ہو یہاں ایک اصول نوٹ کرتے ہیں اور وہ کیا کہ کوئی چیز ہے بہت زیادہ لیکن ہے خبیص پاک نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہے تھوڑی لیکن ہے پاک بس آج لو کہتے ہیں حلال میں کہاں پوری پڑتی ہے لو جی اب غیر عشوت کے کوئی آج بچے پال سکتا ہے یہ مثال یا اب کیا ہم صرف بس اب مسلم سٹورٹس پہ ہی جائے اور یہ کتنے ریسٹورانٹ ہیں یہاں اس مسلم فوڈ کے تو چلو پھر ریگلر سٹورٹس میں جاتے ہیں اور فلان 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 جو چینز چلتی ہیں ان پہ جاتے ہیں تو یہاں ایک اصول سمجھئے یہاں بات تو بظاہر کھانے پینے کی ہے لیکن اصول میں جو بہت بڑی بات ہے وہ کسرت الخبیث ہے یاد رکھیں کہ دنیا میں خبیث چیزیں اور کہہ لیجئے کہ خبیث خبص ہے طیب کا اپوزٹ طیب پاک ہے تو خبیث ناپاک ہے دنیا میں مومن ناپاک چیزیں مشہور ہوتی ہیں آج بھی دیکھیں گناہ کے کام نیوڈیٹی کے کام سیکشول تھنگز دنیا میں عام ہیں اس کے برعکس نیکی کیا ہے آج رواج ہی نہیں آپ کو میڈیا پہ نیٹ پہ زیادہ دینی معلومات ملتی ہیں یا کچھ اور آپ سوشل میڈیا پہ جائیے تو آپ کی نگاہیں گند زیادہ دیکھ سکتی ہیں یا خیر یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج اللہ نے مسلمز کو یہ برین دے دیا کہ وہ ان چیزوں پہ بھی پہنچ گئے اور اسلام کی باتیں آنے لگی کہاں آتی تھی آج سے پہلے کبھی کسی سنما گھر میں آپ نے کسی کا در سنا تا جا کے تو کیا پتہ چلا کہ آج نیکی کی کرنا رائی کا ایک ایسا ہنگامہ ہے کہ کبھی کبھی دل بند ہونے لگتا ہے ہمارے اپنے مسلم بچوں کے سکول اور کالیجز کے ایکٹیوٹیز کو جا کر دیکھ لیجئے یقین کیجئے کہ آج آپ کے مسلمان ملکوں کے کالیجوں کی بچیاں وہ ڈریسز پہنتی ہیں جو شاید کبھی آپ نے زندگی میں کوئی مووی دیکھی ہو تو وہ انگلیش موویز میں تو کوئی پہن سکتا تھا وہ انڈین موویز میں بھی نہیں پہنتے تھے لوگ اور اللہ ماشاءاللہ کہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں آج جس تیزی سے ہماری نسلوں کو تعلیم کے نام پہ دین سے دور کیا جا رہا ہے صرف اس کے چند منظر کسی یونیورسٹی اور کسی میڈیکل کالیج کا جا کے لانچ دیکھ لیجئے کیا وہاں لفظ روریاں چلتی ہیں اور کیا بچیوں کے ڈریس ہیں کہ آپ کا ایک سمجھدار سترہ اٹھارہ سال کا بچہ ایسی بچی سے اپنی نظروں کو پاک رکھ سکتا ہے ویس میں رہنے آلوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہمیں تو اس وقت اپنی فکر لگی ہوئی ہے تو چیک کیجئے کیوں کسرت پہ چلے گئے ہم کہتے ہیں سب کھا رہے ہیں تم بھی کر لو سب کھا رہے ہیں آپ بھی کھا لیجئے آج کتنا مشکل ہے حلال کھانا ڈھونڈنا انگریڈینٹس پر پڑھ کے لینے پڑھتے ہیں لیکن کرنا پڑے گا تو ہمیشہ اپنے لیے کہتے ہیں be watchful about your steps سیڑھیوں کے پاس سب مومن یہ لکھاتا ہے کہ آگے ایکسکلیٹر آ رہا ہے تو ذرا نوٹ کر لیجئے گا تو آپ کو مجھے بھی اس چیز کی فکر کرنی ہے کیونکہ جب زندگی میں گندی چیزیں زیادہ آتی ہیں آپ دیکھتے کیا زیادہ ہیں آپ سنتے کیا زیادہ ہیں آپ کی چٹچٹ کیا ہے ایک ایک چیز پہ آپ اس حصول کو لگا لیجئے اللہ نے آپ کو مجھے حلال کی دعوت دی ہے اور یاد رکھئے کہ کھانے کے ساتھ بھی تقوی کی باتیں حلال حرام کے ساتھ بھی تقوی کی باتیں کیونکہ حقیقی ایوان تقوی کا تقاض ہے اور کسی کو آپ کیچڑ بڑا پانی دے دیں بھالٹی بھر کے اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا گلاس زمزم کا کون سب اختر ہے تو یاد رکھئے آج کا یہ بھی ایک فتنہ ہے سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو اچھا یہ تب ہی تو اتنے لوگ کر رہے ہیں کتنے لوگ ان کو سنتے ہیں دیکھو نا اچھے ہی ہیں تو بھی تو سنتے ہیں نا تو یاد رکھئے یہ باتیں کر کے سہر میں آئے گا اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے خبیص کو نکال کر طیب پہ لے آئے تعلقات کو حلال رکھئے شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے طیب ہیں اس کے بارک ساری دوستیاں اور ساری چیزیں ایک طرف کر دیجئے آپ دیکھیں گے کس سے فائدہ ہوگا اور جتنا زندگی میں حلال آئے گا نا اتنی زبان پاک ہوگی اتنے عمل قبول ہوں گے اتنا دل صاف رہے گا دعائیں قبول ہوں گی عمر میں برکت آئے گی دنیا میں سعادت ملے گی مال کے اندر برکت ہوگی اور پاک کمائی سے پالی بھی اولاد طیب ہوتی ہے حرام کھانے پیٹ میں ہوں تو اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو لہٰذا آپ نے آپ کو اس طرح کہ ساری زندگی مال کماتے ہیں کہتے ہیں اتنی جائدادیں چھوڑ گئے یہ کسرت ہے آپ دس گھر چھوڑ گئے اور دس کے اوپر کرس بھی اور وہ بھی سود گئے آپ کے لئے قبر میں جاتی جواب دے ہوگی بچے تو بات میں جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا کیا آج کیا ہوگا تو ہمیشہ اپنا مزاج طیب رکھئے اور یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے جتنا اندر تقویٰ ہے جتنا ایمان ہے جتنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بکتے ہیں تو اللہ آپ کو روک لیتا ہے آپ کے پیٹ میں حرم جاتا ہی نہیں ہے وومٹ ہو جائے گا موہ میں نہیں جائے گا آپ کو اندر سے محسوس ہوگا ایک بہت پیارا واقعہ اللہ کے نبی کا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک گوشت ایک دفعہ آپ کہیں گے تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا تو آپ کھانا کھایا ہے لیکن موہ میں لکمہ رکھے آگے نہیں ڈال رہے صرف موہ میں ہی گمہ رہے ہیں بات میں پوچھا ہے یہ کہاں سے آیا آپ نے کہا یہ گوشت اس بکری سے لیا گیا جس کو اس کے مالک کی مرضی کے بار حاصل ہوا ہے جب پوری تحقیق کرائی گئی تو واقعی وہ گوشت جنہوں نے بھیجا تو اس نے کہا کہ میں نے ادھر بھی بھیجا ادھر بھی بھیجا لیکن نہ بات بنی تو میں نے اپنے ہمسائے کی ہمسائے سے کہا اس کی بیوی سے کہ مجھے گوشت دے دو تو اس کا شوہر گھر پہ نہیں تھا اس نے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر مجھے یہ بکری زبا کر دی تو یہ بات ہے یعنی وہ بکری تھی ٹھیک لیکن بیوی نے شوہر کی جازت کے بغیر دی تو آپ نے کہا کہ جاؤ اس کا گوشت قیدیوں کو کھلا دو اب دیکھیں امام بخاری جیسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں وفات کے وقت امام بخاری کے والد کہتے ہیں کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی شبے والا نہیں پاتا تو لکھ لیجئے فطرت سلیمہ والے صرف پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں اپنے اور حرام کے بیچ میں حلال کو آڑ بناو تاکہ نگاہ ادھر جائے کیا ضرورت ہے زیادہ لینے کی یقین کیجئے بیس ہزار میں وہ برکت نہیں ہوگی جو دو ہزار میں ہوگی تو اس کو رشوت پہ بھی لے آئیے اس کو سود پہ بھی لے آئیے اس کو زندگی کے ہر معاملے پہ لے آئیں کیونکہ حلال کھانے سے عبادت اور اطاعت آسان ہوتی ہے کئی جگہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنے سٹبن کے کیوں نہیں آرہے نیکی کی طرف کیوں نہیں توفیق ہو رہی تو کئی نہ کئی معاملہ گڑھ بڑھ کا ہوگا یا غلط دیکھنے لگ گئے یا سننے لگ گئے یا بھولنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے کہ جس کے بعد ہمارا رب ہم سے نراز ہو